عشق دا زائی کا زوک والا جس چکلے آسوئی جان دائی ہر ایک نو قد پر خون دی کوئی لکھتی ایک پچان دائی ہمت ہارے ادا کم عشق نا بھی کم شیر دلیر جوان دائی عالم شاہ میں عشق دا کی دساں سمرہ دین اسلام ایمان دائی جدا لکب فرو کے عاظم ہے ہر بزم دیوچ زی شانے جے دین تو گھر قربان کی تا اس مرد دا نام اسمانے جدا لکب فرو کے عاظم ہے ہر بزم دیوچ زی شانے جے دین تو گھر قربان کی تا اس مرد دا نام اسمانے اسہاں حب دار وفاداران دے صدیق دبوں احسانے جڑا نام علی تو سڑ دائے سڑی سمجھ دے وچ بیمان اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا بابا زبان مجھ سے پڑھئے صلاة اس رات محرس کی تیئے کہ دروس سے پڑھو کہ جدو کوئی کوئے نہ دروس سے پڑھ تے پھر پڑھ نمیر اسلام نے فرمایا زیّنو بھی مجال اساکم صلاةً علیہ اپنی محافل کو میری ذات پر دروس پڑھ کے زینت بکشا کرو ایک اور حدیث سرکار دی سنو آقو سبحان اللہ حضور فرماندہین ابن مسودین رضی اللہ تعالیٰ اولاً ناسی بیوم القیامت اکثر ہم صلاةً علیہ حضور جانے جانا فرماندے قیامت دا دن ہوئے گا لوگاں وچو میرے قریب میرے قریب میرے قریب او بندے ہونگے جنا کسرت نال محبت نال دنیا تے میری ذات تے دروس شریف دا نظران نہ پیش کیتا ہوئے سرکار برماندے جیڑا محبت نال میری ذات تے دروس پڑھے فرمایا میں انہوں جاندہ بھی ہاں پہچاندہ بھی ہاں خود باپنوں بھی جاندہ ہاں فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا جناب جبریل انہوں خود دامن تو پکڑ کے پول سرات تو گزار کے جنت لے جانگے حدیب مصطفی رہبر بھی مصطفی دیڑا بندہ اس کے مصطفی دی شمہ روشن کر کے بیٹھا ہے نا وہ مل کے پڑے اور جڑے ساتھی بار نے محبت فرما ہوتے اندر آ جاؤ تے انشاءاللہ زوک بن جائے گا ساڑھا سفر ویکھو تے اپنا زوک ویکھو اچھی کو سبحان اللہ اے مقدر والیاں دی بات ہے نصیب والیاں دی بات ہے ہر بندہ سرکار دی محفل آ سگدہ نہیں سرکار جنہوں پسند فرما دے اوہی سرکار دی محفل وے چاندہ ہے مل کے شامل ہو جاؤ حادی وی مصطفی رہبر وی مصطفی مل کے پڑو سارے نہیں بولے سارے نہیں بولے سارے بلوگ تگلہ شیران حادی وی مصطفی رہبر سلامت رو سلامت رو مل کے پڑو حادی وی مصطفی رہبر یا اللہ جڑا مل کے پڑے رات نو میں فل تو بعد لنگر کھا کے گھر جا کے سووے اکھ لگے مقدر جاگے حسنین دے نانا سیدہ زہرہ دے پاپے دادی دارو مل کے پڑو حادی وی مصطفی رہبر سلامت رو سلامت رو حادی وی مصطفی رہبر اللہ دے جلوے آدھا مظہر وی مصطفی اللہ دے جلوے آدھا مظہر وی مصطفی اللہ دے جلوے آدھا مظہر وی مصطفی مصطفی حادی وی مصطفی رہبر وی مصطفی بولو بولو حادی وی مصطفی رہبر وی مصطفی آہ دی وی مصطفیٰ رہبر اللہ دے جلوے آدھا مظہر وی مصطفیٰ اللہ دے جلوے آدھا مظہر وی مصطفیٰ آہ دی وی مصطفیٰ رہبر سردار نے جبھی تو پردہ جدو ہٹایا تک کے روح الامین تک کے دنیا نوئے دسایا سردار نے جبھی تو پردہ جدو ہٹایا روح الامین تک کے دنیا نوئے دسایا مقدر والا بولے گا اے تھے وی مصطفیٰ 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 اللہ دے جلوے آدھا مظہر وی مصطفیٰ حدی وی مصطفیٰ رہبر اور شیر سنو کودرہ سبحان اللہ کچھ ہی گاہ دیو سبحان اللہ روح مصطفیٰ دے بوسے نت سادیا پیلے دی چم چم کے مصطفیٰ سکیانوں اے ہو کہن دی روح مصطفیٰ دے بوسے نت سادیا پیلے دی چم چم کے مصطفیٰ سکیانوں اے ہو کہن دی دل وچے وی مصطفیٰ دل پر وی مصطفیٰ دل وچے وی مصطفیٰ دل پر وی مصطفیٰ سارے کمو دل وچے وی مصطفیٰ دلبر وی مصطفیٰ اللہ دے چلوے آندہ مذہر وی مصطفیٰ حادی وی مصطفیٰ رہبر اور بڑا سونا شیر اور اس پورے کلام جو میرا پسند دیدہ شیر تو آٹی سارے ہیں دی نظر کو سبحان اللہ کچھ ہی کہہ دیو سبحان اللہ دعویٰ جار میرا عاشق کمال بڑھ سو چشمِ حسین لے کے ویکھوں تے آپ منسو دعویٰ جار میرا عاشق کمال بڑھ سو چشمِ حسین لے کے ویکھوں تے آپ منسو اصغر وی مصطفیٰ اکبر وی مصطفیٰ اکبر وی مصطفیٰ اکبر بھائی کہہ رہا دوبارہ پڑھو یہ نام ہی کہندے تھے میں پڑھنا سی کیونکہ تو ساں شیر دی شیانے شاہ نے استقبال نہیں کی تا بلند آباد نہ فرماؤ سبحان اللہ کچھے کہہ دیو سبحان اللہ وہ بندہ چھپ رہے ہی نہیں سکتا جی دے سینے دے اندر امامِ علی مقام امامِ حسین دی محبت ہوئے کچھے کہہ سبحان اللہ دعوائے جار میرا عاشق کمال پڑھ سو چشمِ حسین لیکن بے کھو تے آپ من سو اصغر وی مصطفیٰ اکبر وی مصطفیٰ گونج بہجے مل کے پڑھو اصغر وی مصطفیٰ اکبر وی مصطفیٰ اصغر وی مصطفیٰ اکبر وی مصطفیٰ اصغر وی مصطفیٰ اکبر وی مصطفیٰ اللہ die جلبِ آدھا مظغر بی مصطفیٰ اکبر وی مصطفیٰ اکبر وی مصطفیٰ اکبر so اور بڑا سونا سیئر کونین پی کھان دی میرے نبی دا صدقہ سرکار ہین کعبہ سرکار ہین کبلہ ساڑا مرکز وی مصطفی محور وی مصطفی مرکز وی مصطفی محور اللہ دے جلبے اوندہ مظفر وی مصطفی حدی وی مصطفی رہبر آخری سیئر بڑا سونا سیئر تے تو آٹی سوان اللہ بلاندہ باد نہ فرماؤ قدماتوں واردتیں دل یار عاشقانے اس گلنوں آپ منے حاکم اے حاکمانے بھڑا حاکم وی مصطفی سردار مصطفی حاکم وی مصطفی سردار مصطفی اللہ دے جلبے اوندہ مظفر بھی مصطفی حدی بھی مصطفی رہبر اللہ رب العزت دی امد و سنات و باد تائیدار مدینہ سرور قلب اسینہ عمی بے قسان سید سروراں سیاہ لا مقام مکین گمبد خزراں بے قسان دے قس بے سہاریاں دے سہارا غمزداد دے رضامن یتیمہ دے مسیحہ فقیران دے مقوی ملجا والی کائنات امت دے غمخار باعث تخلیق کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جہانے کائنات فخرِ عالم نورِ مجسم شفی معظم آمینہ دلال پیکرِ حسن و جمال رحمتل لعالمین راحت اللہ شکین احمدِ مصطفیٰ جنابِ حضرتِ سیدنا محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عابدِ عظیم دربار گوھر بار دیندر حدیعہ درود و سلام و کلام پیش کرنت و بعد نہائیتی واجب الہترام سامین و حاضرین عائدی عظیم و شان مفل پاک ملک برادران اور مطرم المقام بھائی محمد عاشق مدینہ بھائی محمد جعوید عوان صاحب اور عابدِ دیگر ساتھیانے سجائی برائے سال سواب دربیشِ اہلِ سنت سرمایہِ اہلِ سنت کاری محمد اشرف قادری صاحب رحمت اللہ علیہ دعا کر اللہ حضرتِ درجات بلند فرمائے عائدی ایس محفلِ پاک بیرونک اور زینت عالمِ نبیل فاضلِ جلیل مجاہدِ اہلِ سنت سرمایہِ اہلِ سنت حضرتِ اللامہ مولانا کاری محمد مجاہد قادری رزوی صاحب دامت برکات ملالیہ دنیا نکابت دعا عظیم نام اللہ نے اس بائینو شجادینو بڑا عروج عطا فرمایا عدرتِ اللامہ مولانا بائی محمد طاہر اشرف چشتی دامت برکات ملالیہ دنیا ناد دعا عظیم نام اور سرزمین لاہور دی پہچان اور پورے پاکستان چپڑن والا شہزادہ میرا چھوٹا بائی محمد شرجیل لکشبندی اور دنیا ناد خوبصورت اور عظیم نام اور سرزمین لاہور دی پہچان شان اور پورے پاکستان چپڑن والی شخصیت بائی محمد حافظ علی حسن رزوی آپ سائے بھی تشریف فرماؤ توسی بھی میں بھی سرکار دے غلام بھی حاضر آ جنہ دنہ نہیں لے گئے بلکل پریشان نہیں ہونا حضور ساڑھے نامانو بھی جان دینے ساڑھی محبتہ دیو قات بھی جان دینے بلکہ ساڑھے بابا جی فرمایا کردے سن توسی جنہ واسطے آئے ہونا او مالک توانو بیکھ رہنے اس تو بڑی گل کی ہو سگدی ہے کہ جنہ واسطے اسی آئے ہو سانو بیکھ رہنے ہو نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا ورنہ خوشی میری طرف دیکھ کے مسکرائی کے ہو خوش قسمت نے لوگ جنہ محفل سجائی ہر بندے دے مقدر چنئی ہر بندے دے نصیب چنئی محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جنہ سرکار بلاتے ہیں اور یہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا ملاد مناتے ہیں اللہ کے خزانوں کے مالک ہے نبی سرور یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں اسی سرکار دا کھانے آتے سرکار دا ذکر کرن واسطے آگئے ہیں جتنی دیر بیڑھے ہیں اور سکون ہوکے مطمئن ہوکے یہ میں بیڑھے ہیں کہ اسی سرکار دے پاکیزہ ذکر دی محفل بیٹھے ہیں سرکار اس محفل نو سمات بھی کر رہے ہیں تے سرکار ساڑیاں محبتہ نو ملاحظہ بھی فرما رہے ہیں یہ بچیاں اگر تسی پیچھے کار دے ہو تے وڑے حضرات جڑے اگے آجاؤ ہمیں بولنچ بڑی آسانی ہوئے گی یہ بہت دسٹربن پیدا ہو رہی ہے اے بیٹا خموش ہوگے پیچھے چلے جاؤ قریب قریب بڑے حضرات آجاؤ تاکہ میں گفتگو کرا توانوی سمجھ آئے تے میں نے بھی پتا چلے میں توانو کوئی سنا رہے ہیں اگے گے آجاؤ تے سبحان اللہ فرماو کچھ ہی فرماو سبحان اللہ حضرات بلہ تمید بفتگو شروع ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید قرآن رشید اندر فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَا ذِكْرَكْ حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لئے بلند فرما دیا ہے دوبارہ ترجمہ پیش کر رہے ہیں سمجھ آئے تھے سبحان اللہ کیا جے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَا ذِكْرَكْ حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لئے بلند فرما دیا ہے پنجابیج کر لینے وَرَفَعْنَا لَكَا ذِكْرَكْ سونے آم میں رب پہا اعلان کرنا اساں تیرے ذکر لوں تیرے واسطے تیرے واسطے بلند فرما دیتا ہے ایمان نلد سیاجے پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہو توڑے تو سوالے جیدہ ذکر رب بلند فرمائے ہے کوئی مائدہ لال اس ذکر نو گھٹانوالا بولو جواب دیو کوئی حیر ہوئے زمین دے گھڑا اس ذکر نو گھٹائے رب جنو شان دے بے رب جنو مقام دے بے رب جنو عزت دے بے رب جنو مقامِ ولایت دے بے رب جنو مقامِ غوشیت دے بے رب جنو اسطان دے تاج دے بے رب جنو ولی بنا دے بے رب جنو غوث بنا دے بے رب جنو خطب بنا دے بے رب جنہوں اولیاتہ سردار بنا دے رب جنہوں صحابی بنا دے رب جنہوں نبی بنا دے رب جنہوں رسول بنا دے رب جنہوں قول نبیاں دا سردار بنا دے پھر وہ دی شان دا عالم کی ہوئے گا اسے آپان سبحان اللہ فرمانی ہے تمہیں چلنا ہے کچھ ہی بولو سبحان اللہ جنہوں رب شان دے پھر کوئی مای دا لال گھٹا سگز نہیں حدیث ایک ا کچھ سی ہے قاضی عیاز مالکی لے رحمہ نے شفاہ شریف زندر نکل فرمائی رب فرمائے حبیب ازا زکرتو زکرتا مائیہ حبیب جتھے میں رابطہ ذکر ہوئے گا نال سونیاں تیرا بھی ذکر بلند ہوئے گا علماء فرماتے ہیں جس گھر میں شفاہ شریف ہو اس گھر میں بیماری آتی نہیں ہے ازا زکرتو زکرتا مائیہ حبیب جتھے میں رابطہ ذکر نال تیرا بھی ذکر ایمان نلدسو اس وقت تک بندہ مسلمان ہو سگدہ ہی نہیں جدو تک رابطہ ذکر دنال حبیب دا ذکر نہیں کر لیندائی کلمہ شریف کیے لا الہ الا اللہ ایک بندہ صرف لا الہ الا اللہ پڑے اور کہہ کہ میں دارہ اسلام جو داخل ہو گیا انجو سگدہ ہے نہیں محمد الرسول اللہ پڑھنا پڑھے گا تو پھر وہ دارہ اسلام جو داخل ہوئے گا اس وقت تک بندہ دارہ اسلام جو داخل ہو سگدہ نہیں جدو تک رب دے ذکر دے نال خود دے یار دے ذکر نہ آجائے اس وقت تک ازان مکمل نہیں جدو تک رب دے ذکر دے نال خود دے حبیب دے ذکر نہ آجائے اس وقت تک اقامت مکمل نہیں جدو تک رب دے ذکر دے نال حبیب دے ذکر نہ آجائے اس وقت تک نماز مکمل نہیں جدو اللہ دے ذکر دے نال حبیب دے ذکر نہ آجائے قرآن پڑھو رب اپنے واسطے فرمان دے اپنے واسطے فرمان دے اتر بھی لفظ ناسے اتر بھی لفظ عالمینے اتر بھی لفظ عالمینے دعویٰ کیئے ازا زکرتو زکرتہ مائیہ حبیب اس وقت تک نماز مکمل نہیں میرے ذکر دنال تیرا ذکر نہ ہوئے اس وقت تک کلمہ مکمل نہیں میرے ذکر دنال تیرا ذکر نہ ہوئے سونیاں اس وقت تک میرا ذکر بھی مکمل نہیں جدو تک تیرا ذکر اے عاشق نہیں کرنگے سونیاں میں رب پہا اعلان پرمانا ومار سلنا کا اللہ کعفت اللی ناس اپنے باسطے پہا کہنا کل آعوزو بھی رب بن ناس تیرے باسطے پہا اعلان کرنا ومار سلنا کا اللہ رحمت اللی العالمین اپنے باسطے پہا اعلان کرنا الحمدللہ رب العالمین سوڑے آ میں کائنات عالم لوں اے دسنا چانمہ اے در بھی لفظ عالمین ہے اے در بھی لفظ عالمین ہے میں سارے عالمین دا رب پر تینوں سارے عالمین واسطے رحمت بنا کے بھیج رہا سیال کوڑ دی سرزمین اٹھی بے زوکی نہیں ہے نا ایتھے کو پرچا ہونے ہیں تنائی کو تو اڑا خرچا ہونے ہیں لیکن جنت بیچ چرچا ہونے ہیں کو سبحان اللہ یہ لہور تو اڑے بارے بڑا مسعور ہے کہ سیال کوٹ والے جی میں ذکر مصطفیٰ سون دیں نینا وہ میں کوئی نہیں سون دا یہ تو اڑے بارے مسعور ہے تو میں انہوں ویکھانگا تو پھر جا کے دسانگانا بھی گل پکی ہے کے نہیں فرماؤ ذرا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے فرما ہے جس جگہ پر جس مقام پر حضور کے غلام ذکر کی محفل سجاتے ہیں فرشتیاں دی جماعت اس محفل نو تلاش کر دیئے تلاش کر دیاں کر دیاں کر دیاں جدو لب لیندے لینا تی پھر آ کے اپنے پرانال اس محفل نو دھامپ لیندے لینا کی کر دینے دھامپ لیندے لینا پھر کیوں دا ہے صدا کر دینے دوسرے فرشتیاں نو حضرت آ جاؤ اج آشکان مصطفیٰ سیالکور تی سرزمین تے ذکر مصطفیٰ دی محفل سے جا کے بیٹھے ہیں میں اس زوکول بھی آمانگاہ جس پاسے دوسرے تیان رکھ کے بیٹھے ہو لیکن گل سمجھا کے پھر اگے بدنا چاہنا کودرہ سبحان اللہ ذکر مصطفیٰ تو بنات زاڑا چاہ رہی نہیں ازاد گلی گلی ہوئی پیغام پہ دینے زکر نبی دا کر دینے چنگا لگدائے سننی غیرت مند فکیر میرے نل پڑے گا ہر بندے نو دعوت نہیں ہیں جڑا سننی غیرت مند بند کے بیٹھے میرے مصطفیٰ دا غلام صحابہ دا حب دار مولا علی دا وفادار اے صرف وہ بندے نو دعوتیں جڑا یارِ غار دا بھی وفادارے حیدرِ کرار دا بھی وفادارے بلدان ساون سلامت رکھے اللہ دانو اسنہ دے دا عطا فرماوے میں جناب رس پیا کرنا ماں ساڑا دیمان تے کی دے ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگدائے میں تو اڑی زمان چو سننا چانا تا کہ لہور جا کے دسان سیال کوٹ والے پازوک آدمی نے مل کے آنکھو ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگدائے اگلے جملے سوڑ کے ہر دیوانہ بولے گا اس بہانے اس بہانے اس بہانے رل مل بینہ چنگا لگدائے مسجد نبوی دیوچ جانہ مل بینہ چنگا لگدائے روزے پاک لوں روزے پاک لوں روزے پاک لوں تھک دیا رہنا چنگا اوہ صاحبی رسول گندے نے اوہ جو دو فرشتیاں تھی جماعت تلاس کر لیں دیئے اوہ محفل کرن والے ذکر کرن والے انو ورشتیاں دیا کتاراں بندیاں چلیاں جان دیاں اللہ دی بارگا جازر ہم دینے اوہ مولا مولا فلا مقام تے فلا جگائیں کچھ بندے بے کے تیرا بھی ذکر کر دینے تیرے یار دا بھی ذکر کر دینے اوہ مولا اے تیرا بھی ذکر کر دینے اللہ سب کو جانندے باوجود پھر فرمان دیں فرشتیاں کی پہ کہن دینے اللہ تیری دوزک تو پناہ منگ دینے تیری جنت دے طلبگار نے تیری بارگے توبہ استقبار پہ کر دینے رب اعلان فرمان دیں اوہ پرشتیاں گواہ ہو جاؤ میں رب پہاں اعلان کرنا وہاں میں نہ سارے ذکر کرن والیاں دی بکسج فرما دیتی ہے پرشتیاں ارزگردن مولا اوہ مولا وہ نہ ذکر کرن والیاں دینال کچھ بندے اوہ مینے جڑے ذکر دینیت نال نہیں آئے تعلق نبان واسطے بیٹھے نے اپنی دنیا داری نبان واسطے بیٹھے نے یا لنگ دے ہویاں بے چاک بہ گئے نے ارادہ نہیں ہے نیت نہیں ہے مخلص نہیں ہے لیکن بیٹھے ذکر والیاں دینال نے رب فرما دے اوہ پرشتیاں گواہ ہو جاؤ جتے ذکر کرن والیاں دی بکسج فرمائیے نال انہ دیوی بکسج فرما رہے آوہ اوہ پرشتوں گواہ ہو جاؤ جتے ذکر کرن والیاں دی بکسج فرمائیے اوہ نا دیوی بکسج فرمائیے آوہ حضرت خاجہ مین صاحب علیہ رحمہ آپ بیٹھے تھے آپ نے واضح فرمایا تھے موریدین تلامزہ شگیر سارے سامنے بیٹھے سائل کڑا ہو گیا انہیں کہ حضرت شاہ جی ایک گالہ میں نے انہوں نہیں سمجھ آئی توسان جڑی حدیث پاک سنائی ہے کہ اللہ نے ذکر کرن والے اندھی بکشش کی تھی انہی تھی سمجھ آگئی ہے لیکن جڑی اگلی گالے اونا دیوی بکشش ہو گئی جنا دی نیت ہی نہیں سی ذکر واسطے آئے نہیں سن ویسے ہی تعلق داری نے بھانو واسطے آکے بہ گئے لنگ رہ سن سے ویسے بہ گئے شادی سمجھ نہیں آئی اللہ والے ہاں دے جواب دیندہ انداز میرالہ ہندہ اوہ بزرگ جا رہے سننا اوہ جان دے ہاں جان دے ہاں کیا چنگے سنگ ترے کی کیا چنگے سنگ ترے انہیں کہا شادی ہے کی گال کی تھی سارے نو پتہ ہے سنگ ترے پینے حالے اللہ دی نعمتیں ایک چنگے ہی نے ایک بندے نو وجد آگیا بزرگان وجد آگیا اوہ دی گال سنکے نا انہوں نے کہا شادی حضرت جی ایک ہی بنے آجے وہ تھی اپنا سودا بیچ رہے اور ہر بندہ اپنا سودا بیچن لگیا کہندہ ہے جناب میرا سودا چنگا ہے ساپ سترا ہے اچھا ہے اوہ سنگ ترے پہ بیچتے ہیں تو اے ہوئی کہندہ ہے چنگے سنگ ترے لیکن تو انہوں دی گال سنکے وجد آگیا ہے اور میں چلیا تینوں نہیں سمجھ آئی اوہ کٹی بڑی مارفت دی گل کر گئے انہوں نے کہا شادی یہ ہوئی تھی انہیں کہا ہے کہ چنگے سنگ ترے لیلو خرید لو سونے سنگ ترے انہوں نے کہا دی لفظہ مالغور کر اوہ کہندہ ہے چنگے سانگ ترے چنگے سانگ ترے چنگے ہاں دے لڑ لگ جا بے پھر رب انہوں بھی تار دیندہ ہے حضرت شاہ جی علی رحمہ قلو سوال ہو گیا شاہ جی عدی عدی سے باگ دے سمجھ آئی بجنہ ذکر دی محفل سجائی ذکر بے چائے پڑھے آ سب کچھ کیتا نیت ارادہ صرف اللہ واسطے سی انہوں نے بکسش ہو گئی لیکن جنہ دا ارادہ نہیں انہوں نے بکسش شاہ جی قبلہ خموش رہے پھر سوال کیتا شاہ جی نے اپنے خاتم اور مرید نو اٹھایا پھرمایا بیلیہ ذرا میں انہوں ہوا تے دے خاتم اٹھ کے ہوا دن لگا ہے پنکی پہ چل دا ہے وہ کہاں شاہ جی میرا سوال اور پھرمایا تیرے سوال دا جواب ہی ہے انہوں نے کہاں شاہ جی ایک ہی گل ہوئی سوال میرا کوئی جواب وہ ہوا پہ دن دا ہے پھرمایا شاہ جی نے اے جڑا میرا مرید میرے حکم دے ہوا دے رہے ہے تو میرے کول بیٹھے ہیں تنہوں ہوا آ رہی ہے کے نہیں کہاں شاہ جی بلکل آ رہی ہے پھرمایا کیوں پہ آ رہی ہے مرید میرا ہے خاتم میرا ہے شگرد میرا ہے میرے حکم دے ہوا پہ دن دے اے دے ہوا دن دے مقصد میری ذات دے اے دا ہوا دن دا میں مقصود ہاں لیکن تینوں کیوں پہ آ رہی ہے ہاتھ جوڑ کے کہن دے شاہ جی دن دا تو آنو ہے لیکن آن دی میں نو بھی ہے پھرمایا وجہ کی ہے کہنا تو اٹھے کول جو بیٹھا ہوا تو اٹھے لڑ جو لگیا ہوا تو اٹھے نیڑے جو بیٹھا ہوا پھرمایا جھلیا سمجھا جی میں ہوا دن دا میں نو ہے آن دی تینوں بھی ہے جیڑا چنگیاں دی محفل بے چاہ جائے اللہ چنگیاں دی وجہ تو اونا دی بھی بخش جمرماں دن دا ہے اچھی سبان اللہ پرماو کہ پھر کیوں نہ اسی چنگیاں دی محفل اچھا آئی گیا کہ پھر ایندہ سرکار دا ذکر سنیئے تھے کریئے کہ قبر جائیئے تھے اور کوئی شاہ ہوئے نہ ہوئے لہد میں اس کے رکھ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے سیدی آلہ حضرت ہر جگہ تھی اس جنگے نے کمال کی تا ہے بلبل باغ جنار رضا کی طرح کوئی سہر بیان نئی ہند میں واسی پہ شاہ اہدا مجھے شوخی تباہ رضا کی قسم ایک سائر نے شیر لکیا نا انہیں ویکیا کہ نبی علیہ السلام دا روزہ پاک سامنے دو خجوران دے درخت لیں وہ جھکے ہوئے سن سرکار والا تو انہیں نا وہ منظر ویک کے نا تک شیر کہا دیتا حاضر ہیں یوں درخت روزہ حضور شاہ والا کے سامنے مجنو کھڑے ہوئے ہیں جیسے خیمہ لیلہ کے سامنے یہ شیر انہیں کہا نا تو لوگاں بڑی داد دیتی با با آکھیا سیدی آلہ حضرت دیبار کے جو شیر فوزیا فرمایا وہ ایک ہی ایک ہے جناب فلان شاہ نے فرمایا انہوں پھاڑ کے لیا ہو شاہر آکے فرمایا تو کی آکھی ہے انہوں نے کہا جی میں ہو کیا حاضر ہیں درخت روزہ ہے حضور شاہ والا کے سامنے مجنو کھڑے ہوئے ہیں جیسے خیمہ لیلہ کے سامنے کہ بھلا سیدی آلہ حضرت فرمایا چلے آ ایک خیمہ لیلہ دنیا دی اس محبت دا تو نال ہے نا جڑی بازاری یہ تشبیح دینا مستفاد روزہ نال فرمایا نہیں انج نہیں ہونا سخن شائری بھی شہریار اپنی جگہ لیکن نات کہنے کو احمد رضا چاہیے آپ نے فرمایا انج نہیں ہونا انہوں نے کہا سیدی آ پہ دی تشریف فرما دے ہو آپ نے فرمایا پھر سن ایک پہلا شیرت ٹھیک ہے حاضر ہیں درخت حضور روزہ حضور شہ والا کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں عرصیم اللہ کے سامنے اس امام محمد رضا دکاللے خودسی کھڑے ہوئے ہیں عرصیم اللہ کے سامنے حضور ایمینلو کے فردے سیدی آلہ حضرت دہاتھ تھے اس مرد مجاہد دہاتھ تھے جنہیں کافردیاں نیدہ حرام کی دیاں جنہیں باطل دیاکھا میں چکھا پائیاں جنہیں بد مزمدے چھکے چھڑائے جنہیں اپنا کلم چلایا کہ تلوار تو بھی چیز سلیا جنہیں کہن دیاں کہن دیاں کیا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبہ کہوں تجھے تیرے تو بس عہب تنہائی سے حیبری اے راہو میرے شاہ میں کیا 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 کہوں تجھے آخر نزا نے ختم سخن اس پر کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے اس محبوب دے منن والے ہیں کہ جنہ دی شان رب نے خود بیان فرمائی آقا درہ سبحان اللہ کچھ ہی کہہ دیو حضرت انس کے اندرے میں سرکار دی بارگچ حاضر ہاں میں سونے نوارز کی تا سونے آقا کل قیامت دا دن ہوئے گا نفس نفسی دعالم ہوئے گا حضور تسام میرے واسطے میری شفاعت کل قیامت دا دن کرو گے حضرت انس کے اندرے سرکار مسکرائے حضور نے لب ہلائے حضور نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا تیرے آقا تیری شفاعت کرنگے حضرت انس کے اندرے میں عرز کی تی یا رسول اللہ اتنا بڑا میدان ایک سو بی صفان اسی تو آڈیو مت دیا سونے آقا کتھے لب آنگا تو انو میں تے پریشان ہو جاوانگا فرمایا انس پریشان نہیں ہونا پول سے راتے آ جائیں تیرے آقا اتھے غلامہ دی مدد فرما دے ہونگے حضور اگر پول سے راتے نہ ملے پھر فرمایا انس پریشان ہوجے کوسر تو پہلے میزان تے آ جائیں تیرے آقا اتھے غلامہ دی مدد فرما دے ہونگے حضور اگر اتھے بھی نہ ملے پھر فرمایا انس پریشان ساڑا ایک کوئی ٹھکانا ہے جیدے والتو آنا ہے ایڈی ٹلی سبحان اللہ جب میں کوئی نہیں سنانا ہے کچھیں فرماو سبحان اللہ میرا وجدان کہنے دے جو دو حضرت انس سرکار نو لب دیاں لب دیاں اوہ مصطفیٰ دے سامنے حاضر اونگے نینہ نل نین ملنگے نگاہ نل نگاہ ملنگیاں میرا وجدان کہنے دے جو دو سرکار دے قریب ہوندے اونگے زوانے ہال نلے ہوئی کہنگے خوشبو بری فضائے سہنا جو آگیا ہے اوہ سیال کوٹوالیو سلامت رو ملکے شامل ہو جاؤ خوشبو بری فضائے سہنا جو آگیا ہے خوشبو بری فضائے سہنا جو آگیا ہے ہر بندے دے مقدر دے بات نہیں سرکار دے دے کہ وہ شامل ہونا سرم مقدر تے نصیب آلا شامل ہو جاؤ جائے خوشبو بری فضائے سہنا جو آگیا ہے خوشبو بری فضائے سہنا جو آگیا ہے اگلے جملے سن کے اردیوانہ بولے گا ہونٹھا تے مرغبائے سہنا جو آگیا ہے ہونٹھا تے مرغبائے سہنا او میرے نبی دے غلاموں حضرت تینس گندرے میں سرکار دیبار کے جرس کی تھی اے سونے اوہ ہمارے تبیر ہمارے رسالت خوشبو بری فضائے موسیقی حضرت تصریف لے حضرت با انشاءاللہ خطاب تسے سماعت فرماؤ گے مجھے فرماؤ سبحان اللہ تو حضرت انس کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ قیامت کا دن نفسہ نفسی کا عالم تو سونیا میں کتھے لبانگا تو میں انس پریشان نہیں ہونا پل سراتے آ جائیں تیرے آقا اتھے غلامہ دی مدد فرما دے ہونگے میں عرض کی تھی یا رسول اللہ اگر پل سراتے بھی نہ ملے سونیا پھر غلام اس نفسہ نفسی دے عالم دے اندر کتھے تلاش کرے گا فرمایا انس پریشان نہیں ہونا میزان دے آ جائیں تیرے آقا اتھے غلامہ دی مدد فرما دے ہونگے ارکا دنے یا رسول اللہ اگر میزان تے بھی نہ ملے پھر غلام کتھے تلاش کرے گا فرمایا سونے آم اگر میزان تے پل سرات دوہ جگہ تے نہ ملے فرمایا انس پھر پریشان نہیں ہونا ساڑھا ایک کوئی ٹھکانہ ہے جی دے وال تو آنا ہے نا تیرے آقا دا کم میں اچھی سوان اللہ فرماؤ عزید برگلی گلی ہوئی پیغام پہ دینے سرکار جیا سونا آی آئے نیان آئے مل کے سامل ہو جاؤ سارے کوئی زبان خموش نروے سرکار جیا سونا آیا آئے نیان آئے رب نے بڑا آئے نا رب نے بڑوڑا اے نا رب نے بڑا آئے نا رب نے بڑوڑا سبان اللہ فرماؤ یہ دی مثال میں تو انہوں دینا حضرت مولا عمر پاک نے کپڑے منگوائے لباس سونے تے سترے لباس منگوائے تے عرب دے بچیاں دے اندر تقسیم کرنے شروع کر دیتے ایک ایک بچہ حضرت مولا عمر پاک کو لاندہ لباس لاندہ آپ اتا کر دے چلا جاندہ نہ اجازت ہوں دی رنگ تبدیل کرنے نہ جا کے واپس آ کے تبدیل کرن دی اجازت ہوں دی بچے لیندے گئے چلے گئے چلے گئے اتنی دیر دے اندر حسنین کریمین سیدہ زہرہ دے جگر دے ٹکڑے آگئے حسنین کریمین آئے نا حضرت مولا عمر پاک نے انہ دو میہ سہزادیاں دے سامنے لباس اٹھائے ایک کے کپڑا آپ دے جسم دے لگاندے دے نال کہندے جچیا بھی نہیں تے پھبیا بھی نہیں دوسرا کپڑا لگاندے فرما دے جچیا بھی نہیں تے پھبیا بھی نہیں تیسرا کپڑا لگایا فرمایا جچیا بھی نہیں تے پھبیا بھی نہیں چوتھا کپڑا لگایا فرمایا جچیا بھی نہیں تے پھبیا بھی نہیں کیوں فرمایا حسنین کریمین ایس تو بھی زیادہ سونے نے غلام نو بلایا فرمایا نیڑے ہو قریب ہویا امیر المومنین اکم ہوئے پھرمایا گھوڑے تے سوار ہو جا شمن والچل امیر المومنین وجہ کیئے پھرمایا سونے آلہ نسلی اچھے لباس لے کے آنے نے امیر المومنین کنہ واسطے پھرمایا سیدہ زہرہ پاک دے جگر دے ٹکڑے حسنین کریمین واسطے لباس یمن تو لے کے آنے نے عرض کیتی امیر المومنین زمانے دے بچیاں واسطے کپڑے اینے اینا حسنین کریمین واسطے کپڑے شمن تو پیان دے نے اے بجا کیئے حضرت امیر المومنین نے ایمان نل جینا بندہ سننیے اس جملے دے چپنی رہ سکتا پھرمایا خماش ہو جا عمر زمانے نو اے دسنا چاندے زمانے دے بچے ہورنے سیدہ زہرہ دے بچے ہورنے بار علیہ نہیں بولے سبحان اللہ بار علیہ بھی پھرماو پھرمایا عمر دسنا چاندے سیدہ زہرہ دے بچے ہورنے دے زمانے دے بچے عزیدہ برگلی گلی اے ہوئی پیغام پہ دینے کونین میں بلند ہے گھرانا حسین کا حسینی بندہ صرف شامل ہوئے گا کہنا سیدہ زہرہ دے بچے ہمدارے مصطفیٰ دے اینا شہزادیان پیار کرنوالے او سرم مل کے شامل ہوئے گا کونین میں بلند ہے گھرانا حسین کا کونین میں بلند ہے گھرانا حسین کا اگلے جملے سن کے ہر دیوانہ بولے گا نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا نبیوں کا تاجدار نبیوں کا تاجدار ہے نانا نبیوں کا تاجدار ہے 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 مولے علی شانوالے نے باقی سارے گئے میں کہے جھلیا انجھ گل نہیں اڑی سنیاں تا سٹیج ہوئے زمین باپے رزوی دی ہوئے سرزمین فقیر رزوی دی ہوئے اتھے تو ڈنڈی ماریں تے رزوی بیٹھا ہوئے انجھ گل نہیں بڑھنی میں مائک پکڑ گیا کیا کہنے دا یہ بات میں کہہ رہا ہوں میں پہ اگل کرنا میں کہے چل چبلے تیری منہ یا حیدر کرار دی منہ میں کہہ حضرت مولے علی نے ایک ہل کیتی ہے بماں کے دول کیتی ہے آپ دے بیٹے آپ دے پتر امام محمد بن حنفیہ نے پوچھے اسی بابا دسیاد زرہ نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کون افضل ہے کون اعلیہ کون فزیرت والا ہے حضرت مولے علیہ حیدر کرار نے فرمایا اسی پترہ سرکار تو بعد سب تو افضل سب تو اعلیہ حضرت سیدنا سدھی کے اکبر دی ذات ہے گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر 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 گلی گلی علی 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 حضرت سیدیگ کیا کبر دی بھی منہ نوالی حضرت سہابہ دی بھی منہ نوالی دی مصطفیٰ دی اہل بیعت دی بھی بابا رزوی پیغام دے گیا سانو وقت دے حکمران دے باطل دیا کھوچ پکھا با کے انہیں گل کیتی سی ہے مشک سخنجاری چکی کی مشکت بھی ایک درفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو آر بھی کھل کھیلو پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی اور جاندیاں جاندیاں کہہ کے کیا ہے شاہوں کے تکبر سے نہ تب کہہ رہا میں آخر کس بارگاہ خاص کا گدہاؤ میں اے ہوئی پیغامیں جو سیدی آلہ حضرت نے دیتا ہے میں کہا امام تسی میرے نبی دی آل دے بارکی کہن دیو آپ پر میں حضور دی آل دا مقام تبراؤلو براؤلو برائے میں تینا دے بیٹیاں دے بیٹیاں دے بیٹیاں دے بیٹے دی گل کرنا کہ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا ارے سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا کیا دبے وہ جس پہ ہو حمایت کا پنجہ تیرا شیر کو خطرے میں نہیں لاتا کتہ تیرا تجھ سے دھر دھر سے سگ پھر اس سگ سے ہے نسبت مجھ کو ارے میرے گلے میں بھی ہے دور کا دورہ تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شبیح جو میرا غوث ہے لادلا بیٹا تیرا لبیگ لبیگ بھئی کہا سنو کتاب مو گیا ہے حضرت کتاب کرنگے لبیگ دنار ڈنڈی کو نہیں ماندنی جنہوں اللہ ہاتھ دیتے نے نا وہ مصطفیٰ دنہاتے ہاتھ چکے گا جنہوں اللہ زبان دیتی ہے وہ مصطفیٰ دنہاتے زبان چکے گا زبان کھول کے آکے گا لبیگ 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 یا رسول اللہ لبیگ 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 تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت بابی رجوی یوں ہی پیغام دیکھ گیا ہے غیرت مند سنی بن کے جیو ایمیں جیو کہ مرن دی بھی چاس آجائے تی جیند دی بھی چاس آجائے اگبال تو اڑے واسطے آکیہ سی یہ مصرہ لکھ دیا کہ شوخ نے محراب مسجد پر نادان گر گئے سعیدوں میں جب وقت قیام آیا برما دے اور اس سارا کچھ تے گزر گیا کشمیر بھی انہوں فلسطین تے وقت آیا تے پھر بھی اسی لمیہ پہ گئے بیر کہنے دے اسی حجریں چلیں ساڑھی چاشت اسراق دا وقت ہو گیا ہے ساڑھے نفلہ دا وقت ہو گیا ہے بابا فرماندہ سی پیرو نفلہ دے وقت ہورنے میدان اچھ کھڑے ان دے وقت ہورنے جتو نفلہ دا مرتے ہوں جبھی جانا یار انجدہ جیو انجدہ مرو کہ جیندی بھی چاس آ جائے مرن بھی چاس آ جائے یہ غازی یہ ترے پوری سرار بندے جنہیں بکسا ہے تُنہے ذوق خدا دونیم ان کی ٹھوکر سے سہرہ و دریہ سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سرائی دو عالم سے کرتی ہے بیغانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آسنائی شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن نہ مال غنیمت نہ کسور کو شائی تاج دار ختم نبوت اللہ تعالی محترم جناب طاہر بائنو ملک برادرانو جنابی محفل سجائی سارا نوستان تِتاج عطا فرمائے توڑے واسط اقبال دی زبانی ہوئی دعائے میں بلبلے نالا ہوں اس اجڑے گلستان کا تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے بھٹکے ہوئے آنوں کو پھر سوئے حرم لے چل اس شہر کے خور کو پھر وسط سہرا دے محروم تماشا کو پھر دیدہ بینہ دے دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے یا رب دلے مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو روح کو تڑپا دے قلب کو گرما دے باخر دعویان الحمدللہ ماشاءاللہ بہت ہی اخسن انداز میں حضرت علامہ صاحب بہت ہی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے تو مختصر سی حاضری کے لیے میں ملتمس ہوں حدیعہ انات کے لیے حضرت علامہ مولانا مجاہد حسین سعیدی صاحب وہ تشریف لائیں مدنی آقا جانی کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت کے پھول نچاور فرمائیں زوردار ناروں سے اس اقبال کیجئے نارے تکبیر کم بولے ہیں نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے حیدری نارے حیدری تاجدار ختم نبوت پھول سکتے ہیں تاجدہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ حبیب اللہ نصیب تمکے ہیں فرشیوں کے کہیے سبحان اللہ نصیب تمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں نصیب تمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں جلک سے جس کی فلک ہے روشن وہ شمات شریف لا رہے ہیں جلک سے جس کی فلک ہے روشن وہ شمات شریف لا رہے ہیں زمان پر کا زمان پر کا یہ قائدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے گیت غمگا رہے ہیں اور بڑا مشہور زمانہ شیر ہے کہ نشار تیرے چہل پہ گل پہ ہزاروں عیدیں ربی علور شوائے ابنیس کے جگہ میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں اب آپ کے سامنے صرف ایک کلام پیش کروں گا اور بڑا مشہور زمانہ کلام ہے اس ماہ مقدس کے جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے اور حضور کی آمد کے سلسلے میں ہے آپ تمام آپ آپ نے مل کے پڑھنا ہے شان وکرا دن مگین ساد دا جن جڑیا منا دیلا دا جن جڑیا آمد منا دیلا دا جن جڑیا آمد سبحان اللہ بغہر آئی دفت بغہر آئی دفت سجی زمین کیا جمل بغہر آئی دفت سجی زمین کیا جمل بغہر چنی سننگ سننگ بجے ودف دنن دنن کلی کلی چم چم سباب سباب بغہر تی جلے جن جڑیا آمد آمد بغہر محشر تک ڈالیں گے غم پیدائش مولا کی دھوم مثل فارس نجد کے کلے کراتے جائیں گے کیونکہ چند چڑیا آمد 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 آمد